سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف 21 اکٹوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں چار سال قبل 2019 میں علاج کی غرص سے لندر نوانہ ہونے والے نواز شریف کی واپسی اس پاکستان میں نہیں ہو رہی جسے وہ چار سال قبل چھوڑ کر گئے تھے گزشتہ چار برسوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے لے کر معاشی حالہ سمیت بہت سے تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں گزشتہ چار برسوں میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے بیانییں تبدیل ہوئے بلکہ حکومتیں بھی تبدیل ہوتی چلی گئیں کچھ ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے تو کہیں سے یہ آوازیں آئیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ان تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی مسلم نگنون سے تعلق رکھنے والے بیشتر رہنماؤں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد معاملات تبدیل ہو کر بہتری کی طرف جائیں گے جبکہ دوسری جانب ان کے سیاسی حریفوں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی تاریخ اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ جب نواز شریف پاکستان واپس لوٹیں گے تو انہیں چار سال قبل والے پاکستان سے مختلف حالات کا سامنا ہوگا نواز شریف کے اقدار سے بے دخلی کے بعد کے برسوں میں نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اور سیاست میں بلکہ ملکی سیاسی منظر نامے پر بہت سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں نواز شریف نے اپنی حکومت جانے کے بعد مضامتی سیاست کا انداز اپنایا اور ملکی سیاست میں فوج کی مداخلت کا الزام آیت کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اپنایا سن 2018 میں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا احتساب عدالت سے سزا پا کر جیل جانا ان کی اہلیہ کلسوم نواز کی وفات دوران قید عام انتخابات میں ان کی جماعت کی شکست اور پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا یہ سب اس کی وجہ بنا نواز شریف نے 2019 کے دوران علاج کی غرض سے لندن میں خود ساکتہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر ملکی سیاست میں کردار ادا کیا پھر ان کے سیاسی حریف عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں درار آئی یور تحریک انصاف اور فوج کے ایک پیچ پر ہونے کا بیانیاں بھی ختم ہو گیا اس دوران ملک کی تیرہ سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحاد پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف یہ بیانیاں بنایا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملک پر مسلط کیا گیا نواز شریف پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنی تقریروں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل فیض حمید پر بھی سنگین نویت کے الزامات آئیت کرتی رہے ہیں پھر دوہزار بیس کے اب آخر میں ان کی جماعت کے سیاسی بیانیے میں تبدیلی نظر آئی وہی جماعت جو اس وقت کی حکومت کو خراب ملکی معاشی صورتحال کا ذمہ دار اور فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام آئیت کرتی تھی اس نے جنرل باجوا کی مدت ملازمت میں توسی کی حمایت کر دی اپریل دوہزار بائیس میں جب عمران خان کو باقاعدہ تحریک ادم اعتماد کے ذریعے وزیر آزم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو مسلم لیگ نون پی ڈی ایم اتحاد کے ذریعے حکومت میں آنے میں کامیاب ہو گئی اس وقت مسلم لیگ نون کا مضاہمتی بیانیاں مفاہمتی بیانیاں میں تبدیل ہو گیا اور عمران خان نے فوج کے ساتھ ایک پیچ کی مفاہمتی پالیسی ترق کرتے ہوئے مسلم لیگ کی جگہ لے لی اور اسٹیبلشمن مخالف سیاسی بیانیاں اپنایا اکثر سیاسی تجزیہکار یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ملکی سیاست کی تاریخ دورائی جا رہی ہے تجزیہکار آسمہ شرازی نے اس بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ سیاسی کردار تبدیل ہوئے ہیں اس سیاسی کھیل میں صرف سیاسی جماعتیں ہی کمزور ہوئیں انہوں نے مزید کہا کہ اس پورے عمل میں مسلم لیگ نون کے رویے نے دیگر قوتوں کو مضبوط کیا اگر سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھتے اور اپنے بیانی پر قائم رہتے تو ان کے حالات بھی مختلف ہوتے لیکن انہوں نے ڈیل کی طرف جانے کو ترجیح دی اس وقت نواز شریف وہ قدار ادا کر رہے ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی ادا کر رہی تھی ترجیح کار وجہت مسعود نے کہا پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہی ہوتا آیا ہے جو آج ہو رہا ہے اقتدار کی بھوکی سیاسی جماعتیں فوج کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور دیگر ادارے جس میں عدلیہ اور بیروکریسی شامل ہیں وہ فوج کے ساتھ بطور جونئر کرائم پارٹنر کے کام کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی بات ہو تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نام بار بار لیا جاتا ہے ویسے تو پاکستان کی فوج ہمیشہ ہی اس قسم کے تمام الزامات کی تردید کرتی رہی ہے اور بار بار کہا جاتا رہا کہ فوج کا پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں تاہم تیس نومبر دوہزار بائیس کو اپنے الودائی خطاب میں سابق آرمی چیف قمر چاوید باجوا نے کہا تھا کہ فوج پر تنقید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ فوج گزشتہ سبتہ سال کے دوران سیاست میں مداقلت کرتی آئی ہے جو غیر آئینی تھا تاہم فروری دوہزار اکیس میں یہ متفقہ فیصلہ آگیا تھا کہ فوج آئندہ سیاست میں کسی صورت مداقلت نہیں کرے گی ماضی قریب میں بھی پاکستانی فوج کے ترجمان بھی یہ بار ہا کہہ چکے ہیں کہ فوج سیاست میں مداقلت نہیں کرتی دوہزار اکیس میں تحریک ادام اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد عمران غاں نے فوج پر سیاست میں مداقلت کا الزام لگایا بگر اس دوران نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جانب سے مکمل خاموشی رہی اور انہوں نے ووٹ کو اس ددوں کے بیانیے کو نہیں دورایا نو مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں پر فوج نے کھل کر یہ بیان دیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کا روائی ہوگی اس زمن میں تحریک انصاف کے خلاف کے ریک ڈاؤن پر جماعت اسے ملک میں غیر اعلانیہ مارشللہ کہتی ہے یقینا فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے جس کی کئی مثالیں حالیہ دنوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں نو مئی کے واقعات میں مطلوب تحریک انصاف کے وہ رانوما اور کارکن جو پہلے غائب تھے وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے جیسے صداقت اباسی، عثمان ڈھار اور فروق حبیب ان سب نے سابقہ موقف چھوڑ کر ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وجات مسعود کا کہنا تھا کہ پہلے نواز شریف کو اقتدار سے نکال کر فوج عمران خان کو اپنی مرضی سے اقتدار میں لائی اور عمران خان کو باہر نکال کر فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے فوج نے ذرائع ابلاغ سمید، معیشت، نادرہ اور نیب تک ہر جگہ اپنا غلبہ بڑھا لیا انہوں نے مزید کہا کہ نو مئی کو دراصل عسکری بالدستی مستحقم کرنی کے لیے اچھالا جا رہا ہے واحد امید یہ ہے کہ معیشت کی منطق ملکی سمت تبدیل کرنے پر مجبور کر دے ورنہ موجودہ پاکستان مکمل طور پر غیر اعلانیہ عسکری گرفت میں ہیں نواز شریف اور ان کی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہوئے تجزیہ کار وجات مسعود کا کہنا تھا کہ نواز شریف عمر اور صحت کے جس حصے میں ہیں پارٹی پر ان کی گرفت پہلے جیسی نہیں ہوگی ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے حامیوں کی صورت میں انہیں ایک مضبوط مخالف دھڑے کا سامنا کرنا ہوگا پاکستان کی معیشت اور سیاست بنیادی فیصلوں کی متقاضی ہے اور نواز شریف یہ نہیں کر پائیں گی ماضی میں بھی فوج سے نواز شریف کا ٹکراؤ نواز شریف کی کسی غلطی کے باعث نہیں ہوتا تھا سیاست اور معیشت میں فوج کی مداخلت کے باعث منتقب حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے مسلم ریق نون کے مخالف زیادہ تر سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے لیے مستقبل میں راستہ آسان نہیں ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا